اسلامیکم کیسے ہیں سب امید ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل خیریت سے ہوں تو جیسا کہ مینگو کا سیزن چل رہا ہے اور مینگو کو ہم ہر طرح سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں مینگو لسی بہت ہی چلیشز بنتی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک مینگو لے لیا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم چھوٹے پیچز میں کاٹ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو ایک باؤل میں شفٹ کر لیتے ہیں سارا مینگو جو ہے وہ ہم ایک باؤل میں ڈالیں گے مینگو ہم نے باؤل میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے یہاں پر ایک باؤل جو ہے وہ دہی کا لیا ہے اور دہی جو ہے وہ بہت کھٹی نہیں ہونی چاہیے میٹھی نارمل جو دہی ہے وہ ہونی چاہیے تو وہ ہم اپنے بلینڈر جار میں اس کو آئے ایڈ کر دیں گے ساتھ میں ایک ہی باؤل جو ہے وہ میں نے دودھ کا یہاں پر ایڈ کیا ہے ایک بول جو ہے وہ ایک جو ہم نے مینگو کاتا تھا وہ ہم نے اس میں ساتھ میں شامل کر دیا اب اس کو جو ہے ہم اچھی طرح جو ہے وہ بلینڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے چینی چینی جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے آپ ڈال لیں میں نے یہاں پر ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ ایڈ کی ہے یہ تمیٹھا آپ کو پسند ہے آپ اتنا اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اب ہم بلینڈر کو بند کریں گے اور اچھی طرح جو ہے وہ اپنے مینگو کو جو ہے وہ اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو لسی جو ہے ہماری یہاں پر جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب جس اس میں ہم میں جس کو ایک جو ہے وہ ٹیچ دینے کے لیے کریم ایڈ کی ہے ٹیبل سپون اور ساتھ میں جو ہے وہ آئس کیوبز جو ہے وہ ڈال دیں ہیں ایک دفعہ اور اس کو بلینڈ کر لیا اور لیجئے ہماری مزہ دار سے مینگو لسی جو ہے وہ بندر ریڈی ہے آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ میں ہم اس میں آئٹ کریں گے تھوڑے سے کٹے فے پیچھتے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ اور یہ رہی ہماری مینگو لسی کی فائنل لپ